بسم اللہ الرحمن الرحیم امی المکی المدنی القرشی الحاشمی الابطعی البطی تحامی الحجازی العربی الرسول المسدد المصفى الامجد المحمود الاحمد مولانا مولا الکونین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الدعین الہ سبیل اللہ بالحکمت وبالمعزت الحسنہ قادت الامم اولیاء ان اما عدن الرحمہ سیما بقیت اللہ العظم مولانا حجت ابن الحسن الاسکری اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اما بعد و فقط قال اللہ تعالی و تبارک فی قرآن المجید و فرقال الحمید و قولو لحاق بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یتقبل اللہ من المتقین ایک سلوات پڑا دے محمد اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی آئے کریمہ کہ جس کے زیل میں گفتگو کرتے ہوئے ہمارا سلسلہ اور ہمارا سلسلہ بیان آج تیسے مرحلے میں داخل ہو رہا ہے کل جو کچھ میں نے آپ کی خدمت میں اس آیت کے زیل میں عرض کیا تھا خدا وند عالم علیکم السلام خدا وند عالم اس آیے کریمہ میں ایک حتمی فیصلہ سناتے ہوئے ارشاد فرما رہا ہے کہ انما یتقبل اللہ من المتقین کہ اللہ جو کچھ قبول کرتا ہے وہ صرف صاحبانِ تقوی سے قبول کرتا ہے میں نے ارز کیا تھا کہ اس آیت کے زیل میں خدا وند عالم نے یہ ایک عنوان رکھا ہوا ہے کہ جب بھی کوئی ہدیہ جب بھی کوئی گفت جب بھی کوئی تحفہ پیش کیا جاتا ہے تو ہمارا اور آپ کا طریقہ کار یہ ہے کہ ہم تحفے کے حوالے سے جس کو تحفہ دیا جا رہا ہے اور جو تحفہ دینے والا ہے تو جس کا تحفہ دے رہا ہے وہ اپنی پسند سے تحفہ نہیں دیتا یعنی ہمیں کیا پسند ہے یہ سوچ کے تحفہ نہیں دیا جاتا بلکہ تحفہ دینے کے لیے شرط یہ ہے کہ پہلے جسے تحفہ دیا جا رہا ہے اس کی پسند اور ناپسند کو جانا جائے جب تک اس کی پسند اور ناپسند نہ معلوم ہو انسان تحفہ اگر دے گا تو اس تحفے کی حیثیت اور اہمیت نہیں رہ جاتی ممکن ہے کہ ایک شخص ایسا ہے کہ جس کو ہم تحفہ دے رہے ہیں اور جو تحفہ دے رہے ہیں وہ میری پسند کا ہے اس کی پسند کا نہیں ہے تو نتیجہ یہ ہوگا وہ تحفہ لے تو لے گا مروت میں رکھ بھی لے گا لیکن ممکن ہے وہ اس کے کسی کام کا نہ ہو چونکہ اسے پسند ہی نہیں ہے ایسے اتفاقات ہوتے رہتے ہیں کسی کے لیے ہم کپڑا لے کر کے گئے جس کلر کا لے کر کے گئے وہ کلر اسے پسند ہی نہیں ہے اب اس نے مروت میں وہ تحفہ رکھ تو لیا وہ کپڑا رکھ تو لیا لیکن وہ اس کے کسی کام کا نہیں بعد میں وہ کسی اور کے حوالے کر دے گا کہ ہم تو اس کلر کا کپڑا پہنتے نہیں اور آپ پہنتے ہیں آپ رکھ لیجئے تو تحفہ دینے کے حوالے سے سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ ہم جسے تحفہ دے رہے ہیں اس کی پسند اور ناپسند کیا ہے اسے کونسی چیز پسند ہے اور کونسی چیز ناپسند ہے غور کیجئے گا دوسرا عنوان یہ ہوتا ہے کہ ممکن ہے میں یہ بات کرنا چکا ہوں تمہیدہ نے چکے آئندہ گفتگو کو شروع کرنے کے لیے اس سے جو ہے وابستہ ہونے کے لیے آپ کی خدمت میں ارز کر رہا ہوں کہ دوسرا عنوان یہ ہے کہ ممکن ہے کہ وہ تحفہ جو پیش کیا جا رہا ہے جسے پیش کیا جا رہا ہے وہ اس کی پسند کا ہو وہ تحفہ ممکن ہے کہ وہ اس کی پسند کا ہے لیکن جو تحفہ دینے والا ہے وہی اسے ناپسند ہو بغور کیجئے گا یہ بھی تو عنوان ہو سکتا ہے کہ ہم جو گفت دے رہے ہیں وہ بڑا قیمتی ہے وہ اس کی پسند کا ہے وہ اسے پسند ہے وہ اس کی ضرورت ہے وہ اس کی احتیاج ہے لیکن جو تحفہ دینے والا ہے وہی اس کی نگاہ میں اتنا مکروح ہے اور اتنا ناپسند ہے کہ وہ اس کی صورت دیکھنا گوارا نہیں کرتا اب اگر ایسا انسان کسی کو تحفہ پیش کرے گا تو تحفہ چاہے جتنا ہی قیمتی کیوں نہ ہو سامنے والا یہی جواب دیکھا کہ جب مجھے تمہاری صورت پسند نہیں تو میں تمہارا تحفہ کیسے لے سکتا ایک سلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد یہ ایک عنوان ہوتا ہے قرآن کی آیت کے ذہن یہ وہ معروضات تھے اور یہ باتیں جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر چکا تو تحفہ دینے کے لیے سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ ہمیں یہ پتہ ہو کہ جیسے تحفہ دیا جا رہا ہے اس کی پسند کیا ہے اور اس کی ناپسند کیا ہے یہ ہمارے اور آپ کا معاملہ اور یہ ہمارے اور آپ کی ڈیلنگ ہوئی لیکن خداوند عالم کا جو عنوان ہے اس نے بالکل جدہ رکھا ہے خدا جس آیت کی تلاوت کی ہے اس آیت کے ذہن میں ایک بات کو کلیر کر رہا ہے کہ ہم یہ دیکھیں گے ہی نہیں کہ تم کیا دے رہے ہو بہار کیجئے گا میں کیا رہا ہوں اللہ کی نگاہ میں یہ امپورٹنٹ نہیں ہے کہ تم کیا اللہ کی بارگاہ میں لے کے آ رہے ہو بلکہ اللہ نے تحفے کو سجانے کے حوالے سے مطالبہ نہیں کیا ہے بلکہ یہ کہہ رہا ہے خدا کہ تم تحفوں کو نہ سجاؤ اپنے آپ کو سجاؤ بہار کیجئے گا جب تم اپنے آپ کو سجا لوگے جب اپنے آپ کو سوار لوگے تو جو کچھ بھی ہماری بارگاہ میں لے کر کے آوگے ہم اس سے قبول کر لیں گے ہم یہ نہیں دیکھیں گے کیا لے کر کے آ رہے ہو بلکہ ہم یہ دیکھیں گے کہ کون لے کر کے آ رہا ہے اور اسی طریقے سے لے کر کے آ رہا ہے کہ جس طریقے سے ہمارا مطالبہ ہے اور اسی مفہوم کو آیت میں بیان کیا جارہا ہے انما یتقبل اللہ من المتقین کہ اللہ جو کچھ قبول کرتا ہے وہ متقی سے قبول کرتا آیت یہ نہیں کہہ رہے کہ اللہ کیا قبول کرتا ہے بلکہ آیت یہ بتا رہی ہے کہ اللہ کس سے قبول کرتا ہے تو جس سے قبول کرتا ہے اس لیول تک ہم کو جانا ضروری ہے ورنہ آپ سوچئے جو نماز ہم پڑھتے ہیں جو نماز ہم پڑھتے ہیں آیا وہ اللہ کی شایان شان ہے جو روزہ ہم رکھتے ہیں کیا وہ اللہ کے لیول کا ہے کہ جس کا مطالبہ خدا کر رہا ہے جیسا حج ہم کرنے کے لیے جاتے ہیں کیا وہ حج اس لائق ہے کہ خداوند عالم کی بارگاہ میں شرف قبولیت پاسکے جیسی جیسا پیسہ ہم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں آئے یہ پیسہ اس لائق ہے کہ اس کے ذریعے سے اللہ کی راہ میں اسے خرچ کیا جا سکے نہیں نہ ہماری نماز اس لائق نہ ہمارا روزہ اس لائق نہ ہمارا حج اس لائق نہ ہمارا عمل اس لائق ہے لیکن خدا کہہ رہا ہم یہ دیکھیں گے ہی نہیں کہ تم کیسا عمل لے کے آ رہے ہو بلکہ ہم یہ دیکھیں گے تم نے اپنے آپ کو سجادہ سجایس ہمارا ہے کے نہیں ہے تم متقی بند کر کے ہماری بارگاہ میں توٹی پوٹی نمازے لاؤگے تو قابل قبول روزہ لاؤگے تو قابل قبول حج و زکاة تو خمس لے آگے تو قابل قبول لیکن پہلے متقی بند تو جاؤ ایک سلوات پردے محمد و حالہ اور کیجئے گا یہ اس آیت کے زہل میں میں نے کل آپ کی خدمت میں معروضات عرض کیے تھے ہے کی نہیں تو خداوند علم یہ مطالبہ کر رہا ہے کہ تمہیں ہر وہ عمل جو تم انجام دے رہے ہو اس کا ایک انوان ہونا چاہیے اس کا ایک طریقہ کار ہونا چاہیے کہ تمہیں اگر ہماری بارگاہ میں کچھ پیش کرنا ہے تو پھر تمہیں بہرحال متقی بننا پڑے گا اس لیے کہ آنے کو تو بہت کچھ ہماری بارگاہ میں آئے گا لیکن ہر آنے والا وہ شرف قبولیت بھی پا جائے ایسا نہیں ہے بلکہ شرف قبولیت دینے کے لیے اسے قبول کرنے کے لیے ایکسپٹ کرنے کے لیے ہم نے ایک فرمولا بنا رکھا ہے ایک اصول بنا رکھا ہے کہ ہم جو کچھ قبول کریں گے صرف متقی سے قبول کریں گے اور کیجئے گا یعنی جب تک متقی نہ ہو انسان کا کوئی عمل بھی اللہ کی بارگاہ میں ایکسپٹیٹ قابل قبول نہیں ہے اور کیجئے گا اب جہاں تک میں بات کو کر لے کر آیا تھا میں نے وہ تمہید آپ کی خدمت میں پیش کر دی اب یہاں سے گفتگو ہماری آگے شروع ہو رہی ہے تو معاملہ کیا ہے کہ ہم سے جو مطالبہ ہو رہا ہے وہ جو ہم سے مطالبہ خداوند عالم کر رہا ہے وہ ہے کہ تم انسان اس دنیا میں ہم نے تم کو بنا کے بھیجا ہے اور اشرف المخلوقات اور اشرفیت کا تاج تمہارے سر کے اوپر رکھا ہے تو تمہیں اسی لیول پہ زندگی بسر کرنی ہے کہ جس لیول پہ ہم نے تمہیں خلق کیا ہے جس لیول پہ ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے ہم نے تمہیں اشرف المخلوقات بنا کے بھیجا ہے اب اشرف المخلوقات کا مطلب کیا ہے پوری کائنات اللہ کی خلق کی ہوئی ہے یہ آسمان اللہ نے بنایا یہ زمین اللہ نے خلقی ہے یہ نباتات یہ جمادات یہ حیوانات سب اللہ کی مخلوق ہیں جمادات بھی اللہ کی مخلوق نباتات بھی اللہ کی مخلوق حیوانات یہ ساری مخلوقات اللہ کی ہیں لیکن ان تمام مخلوقات میں جو اشرف ترین مخلوق ہے اسے انسان کہا جاتا ہے کہ جسے خلق کر کے خداوندعالم اپنا قصیدہ پر آئے کہ احسن الخالقین میں کتنا بہترین خلق کرنے والا ہوں کتنا بہترین خلق کرنے والا ہوں کتنا بہترین پیدا کرنے والا ہوں اور یقین مانیے کہ تمام مخلوقات میں اللہ نے کسی کے لیے کوئی انتظام نہیں کیا جتنا انتظام انسان کے لیے کیا ہے ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء کا سلسلہ اگر جاری ہو رہا ہے تو کس کے لیے انسان کے لیے اور کیجئے کہ اس کے بعد عوصیہ کا سلسلہ جاری ہو رہا ہے تو کس کے لیے انسان کے لیے ہر مرحلے میں جنت کا تصور انسان کے لیے جہنم کا تصور انسان کے لیے نعمتیں انسان کے لیے ساری کائنات کو خداوندعالم نے انسان کے لیے کہ آسمان و زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ ہم نے تمہارا تابع قرار دیا ہے اور کیجئے کہ یعنی آسمان و زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ سب انسانوں کے لیے بنایا ہے اب انسانوں کو کس کے لیے بنایا ہے اس کی بھی وضاحت کر دی کہ ساری کائنات ہم نے تمہارے لیے بنایا ہے اور تم کو اپنے لیے بنایا ہے ایک سلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد یہ ایک اصول خداوندعالم انسانوں کے حوالے سے بھی ہے تو مطالبہ بھی ویسے ہی ہونا چاہیے مطالبہ بھی ویسے ہی ہونا چاہیے اللہ نے انسان کو مختار خلق کیا ہے مختار یعنی پاور رکھنے والا اختیار رکھنے والا اپنے ارادے اور اپنے اختیار سے عمل کرنے والی مخلوق کو انسان کہا جاتا ہے اپنے ارادے اور اپنے اختیار سے عمل کرنے والی مخلوق ونہ کائنات کی ہر شئے اللہ کی اتباع کر رہی ہے لیکن ہر شئے کی اتباع جو ہے وہ قہری ہے وہ قہری ہے وہ جبری ہے لیکن کسی شئے کی اتباع ایسی نہیں ہے جس کا تعلق اختیار سے ہو لیکن تنہا انسان اس مخلوق کا نام ہے جس کی اتباع اختیاری ہے وہ اپنا ہر عمل ارادے اور اختیار سے انجام دے رہا ہے اپنا ہر عمل ارادے اور اختیار سے انجام دے رہا ہے اور ہم سے جو مطالبہ وہ مطالبہ کیا ہے میں نے ارس کیا تھا کل کی مجلس میں کہ ہمارے پاس دو ہی اپشن اللہ نے خلقیا دو ہی اپشن رکھیں کہ یا تو تم اس دنیا میں آنے کے بعد ضرورت مند بن جاؤ یا پھر ضرورت بن جاؤ گھور کیجئے گا دو ہی اپشن ہمارے پاس ہے یا تم ضرورت مند بنو یا پھر تم کائنات کی ضرورت بن جاؤ اور جب تک انسان ضرورت مند رہتا ہے تب تک زلیل و خار رہتا ہے اس کی کسی کی نگاہ میں اس کی ویلو کسی کی نگاہ میں اس کی اہمیت کسی کی نگاہ میں اس کی وقعات نہیں ہوتی گھور کیجئے گا اور جب انسان ضرورت بن جاتا ہے تو انوان بالکل الگ ہو جاتا ہے بے گھور کیجئے گا جب ضرورت بن جاتا ہے تو دشمن سے دشمن کیوں نہ ہو موز رکنے والا کتنا ہی بلا موز رکنے والا اور حسد کرنے والا کیوں نہ ہو آخر کو مجبور ہو جاتا ہے اور آ کر کے پیشانی اسے وہیں خم کرنی پڑتی ہے کہ جہاں سے اس کی ضرورتیں پوری ہونے والی ہیں اور کہ جہاں سے اس کی ضرورتیں پوری ہونے والی ہیں اور یہی وجہ ہے زیدہ نے کرامی کہ اہل بیت نے ہمارے سامنے جو کردار رکھا ہے ہمارے سامنے جو کردار رکھا ہے اب دیکھیں میں ایک بات اور رسکر جہاں سے میں نے بات کو چھوڑا تھا میں نے کہا نا کہ میں وہاں تک لے کر گیا کہ انسان ضرورت بنتا کیسے بے ضرورت مند ایک طرف ضرورت مند ہے اور ایک دوسری طرف ضرورت میں نے عرض کیا میں نے یہ نہیں کہا کہ ضرورت کا پورا کرنے والا میں نے کہا ضرورت منہ ہے ہمیں اور ان دونوں کے درمیان میں زمین آزبان کا فرق ہے ایک طرف ہے ضرورت مند دوسری طرف ہے ضرورت میں نے یہ نہیں کہا کہ ضرورت کا پورا کرنے والا ضرورت کا پورا کرنے والا الگ ہے ضرورت کا پورا کرنے والے دھیروں مل جائیں گے اور کیجئے کہ میں کیا عرض کروں بات یہاں ضرورت کے پورا کرنے والے کی نہیں ہے بات ضرورت کی ہے بھئی ایک ضرورت کا پورا کرنے والا چلا گیا تو دوسرا اس کی جگہ لے لے گا دوسرا ضرورت کا پورا کرنے والا چلا گیا تو تیسرے اس کی جگہ لے گا لیکن اگر کوئی ضرورت بن جائے آپ غور کیجئے کہ اگر کوئی ضرورت بن جائے تو اس کے بغیر کسی کا کام چلنے والا نہیں ہے اور اہلِ بیعت کا کمال یہ تھا کہ وہ کائنات کے ضرورتمند کا نام نہیں تھا بلکہ اہلِ بیت کائنات کی ضرورت کا نام تھا آپ بھور کیجئے گا یعنی اہلِ بیت کائنات کی ضرورت کا نام ہے کہ اگر ان کا وجود نہ ہو تو کائنات چل نہیں سکتی کائنات چل نہیں سکتی یہی وجہ ہے اب دیکھئے یہاں تک بات آگئی کہ کائنات کی ضرورت بننا ہے اب یہ کائنات کی ضرورت بنے گا کیسے آدمی دو ہی اپشن تھا میں نے ارز کیا ایک ضرورت مند بن جانا ایک ضرورت بن جانا تو اب ایک سوال ہے نا کہ انسان ضرورت بنے گا کیسے آیا مال کے ذریعے سے دولت کے ذریعے سے اقتدار کے ذریعے سے سوال ہے کہ نہیں ہے بھئی ہم تو یہی سمجھتے ہیں یا اللہ کسی کا ہم کو محتاج نہ قرار دے چلیے ٹھیک ہے یہ آپ دعا فرما رہے ہیں یہ محتاج نہ قرار دینے کا مطلب کیا ہوتا ہے آپ کسی جبھی پوچھئے گا تو ایک ہی مطلب بتائے گا کہ اتنا عطا کر دے کہ مجھے کسی کی ضرورت نہ رہ جائے بغور کیجئے گا یعنی ہماری جو احتیاج جس چیز میں ہم جہاں محتاج اپنے آپ کو سمجھتے ہیں وہ ہے صرف مال کی حد تک کہ اگر ہمارے پر اتنا مال ہو جائے ہم کسی کے محتاج نہیں رہ جائیں گے حقیقتا میں نے پچاسوں مردب آپ کی خدمت میں ارز کیا حالانکہ یہ فکری غلط ہے کہ مال انسان کو بے نیاز نہیں بناتا بلکہ مال انسان کو اور محتاج بنا دیتا ہے بغور کیجئے گا انسان میں یہ کئی مردبار ارز کر چکا ہوں کہ مال جو ہے وہ رقم جو ہے وہ پیسہ اور بینک بیلنس انسان کو محتاج بے نیاز نہیں بناتے بلکہ اور محتاج بنا دیتے ہیں اور ضرورت مند بنا دیتے ہیں کل تک کچھ نہیں تھا کچھ نہیں تھا تو توٹا ہوا دروازہ بھی تھا تو ہمیں فکر نہیں تھی غور کیجئے گا گھر کی چار دعوید دیواری نیچی نیچی بھی تھی تو کوئی فکر نہیں تھی ہم اکیلے بھی روٹ کے اوپر چلے جاتے تھے کوئی خوف نہیں تھا کوئی ڈر نہیں تھا لیکن ادھر مال آیا ادھر ہمیں دروازے کی بھی فکر ہوئی ادھر ہمیں اپنی چار دیواری کی بھی فکر ہوئی ادھر ہمیں اپنی حفاظت کی بھی فکر ہوئی ادھر ہمیں مال کی کل تک سکون سے سو جاتے تھے کیونکہ کچھ نہیں تھا اور آج سب کچھ ہونے کے باوجود سونے کے لیے ہمیں نین کی گولی لینی پڑھ رہی ہے ایک سلوات پڑھ دے محمد والے محمد کو تو یہ جو مال ہے وہ انسان کو کائنات کی ضرورت نہیں بناتا کہ اگر ہمارے پاس اتنا مال ہو جائے تو ہم کائنات کی ضرورت بن جائیں گے نہیں جو شئے انسان کو دوسروں کی ضرورت بنا دیتا ہے وہ ہے علم تنہا ایک شئے ہے کہ جو کائنات کو انسان کو کائنات کی ضرورت بناتا ہے وہ کیا شئے ہے وہ ہے علم اس کے علاوہ دوسرا کوئی اپشنی نہیں ہے دوسرا کوئی اپشنی نہیں ہے یعنی ہمارے پاس دو ہی میں نے کہا نا کہ دو ہی ہے آپ مال کما کے بھی محتاج رہیں گے آپ دولت مند بن کے بھی محتاج رہیں گے آپ جسے کہہ لیجئے کہ خزانہ ایک ہٹا کر کے بھی ضرورت مند رہیں گے لیکن اگر علم آ گیا تو یہ علم آپ کو بینیاز کر دے گا غور کیجئے گا میں کیاس کروں دیکھئے دو انوان ہوتا ہے جاہل کو دے کر کے انسان احسان جتاتا ہے مال جاہل کو عطا کر کے اگر کوئی سوال کر رہا ہے کسی نے کہا یہ ضرورت ہے اسے پیسہ دے کر کے اس پر احسان جنت آتا ہے کہ ہم نے تمہاری مشکلات کو حل کر دیا تمہاری پریشانی کو حل کیا ومیشہ دبے رہنا لیکن یہاں معاملہ الٹا ہے عالم کو پیسہ دے کر کے بھی سامنے والا احسان مند رہتا ہے یہ ایک انوان ہوتا ہے کہ وہ احسان مند رہتا ہے اور اہل بیعت نے یہی درز دیا ہے کہ اہل بیعت کائنات کی ضرورت کا نام تھا لہذا یہ کبھی کسی کے دروازے پر نظر نہیں آئے لیکن کائنات ان کے دروازے پر نظر آ رہی ہے کائنات ان کے دروازے پر نظر آ رہی ہے اہل بیعت ان شخصیتوں کا نام ہے جنہوں نے کائنات کو صرف اور صرف جواب دینا نہیں سکھایا بلکہ سوال کرنا بھی سکھایا اور کیجئے ایک انوان ہوتا ہے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جواب دینا مشکل کام ہے لیکن اگر آپ ذرا سا اس کا مطالعہ کیجئے تو آپ کو پتا چلے گا جو ریسرچ سکولرز ہیں اور جو پڑھے لکھے لوگ ہیں جو انہوں نے سوال اور جواب کے حوالے سے آرٹیکل لکھیں تو کسی نے بڑی اچھی بات لکھی کہنے لگا کہ جواب دینے سے زیادہ مشکل ہے صحیح سوال کرنا بغور کیجئے گا میں کیا سکروں یعنی صحیح سوال کرنا سوال کرنا زیادہ مشکل ہے بنیزبہ جواب دینے کے لیکن سوال ایسا ہونا چاہیے کہ جس سے سامنے والا صحیح سے سمجھ کر کے آپ کا تشفی بخص جواب آپ کو عطا کر سکے اور کیجئے گا تو سوال کا پرفیٹ ہونا ضروری ہے لہذا عموماً ایسا ہوتا ہے کہ جو سوال کرنے والے ہوتے ہیں وہ کبھی بھی سوال پرفیٹ نہیں کرتے لہذا ہمیشہ جواب تشنا رہت جاتا ہے اور ابھی اس میں اف بٹ کی گنجائش باقی رہ جاتی ہے کہ یہ ایسے کیسے وہ ایسے کیسے جو کہ سوال مکمل طریقے سے نہیں ہوا اور اہلِ بیعت کا کمال یہ ہے کہ اہلِ بیعت میں صرف اور صرف کائنات کو سوال کرنا نہیں چکھا جواب دینا نہیں چکھایا بلکہ کائنات کو سوال کرنے کا سلیقہ بھی چکھایا ہے کہ تمہیں اگر سوال کرنا ہے تو کیسے سوال کرنا ہے اور واقعہ آپ کے ذہن میں میں تو اگر بلکل سامنے کی باتیں کرتا ہوں کوئی ڈیپ بہت زیادہ گہری باتیں کرتا نہیں سامنے سامنے کا پچاس مرتبہ سنا کا واقعہ ہے میں نے ارس کیا جملہ جاتا کیا کہ اہلِ بیعت نے صرف کائنات کو جواب دینا نہیں سکھایا ہے بلکہ صحیح سوال کرنا بھی سکھایا ہے اور یہ تاریخ دوا ہے کہ ایک بہت بڑا مفتی دربار میں کھڑا ہو کے امام سے سوال کر رہا ہے فردند رسول بتائیے کہ اگر میں نے حالتِ احرام میں شکار کر لیا تو اس کا کفارہ کیا ہے اب بظاہر سوال تو مکمل ہے نا بظاہر تو سوال میں کوئی کمی نہیں ہے کہ حالتِ احرام میں میں حج کرنے کے لیے گیا میں نے احرام باندھا احرام باندھنے کے بعد احرام کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بہت سی چیزیں کہ جو ہمارے اوپر حلال تھی یہ احرام باندھنے کے بعد ہمارے اوپر حرام ہو گئی بہت شکار کرنا حلال ہے لیکن جب ہم نے احرام باندھنے لیا تو یہی شکار کہ جو ابھی تک حلال تھا وہ اب حرام ہو گیا اب اگر کسی نے حالتِ احرام میں شکار کر لیا غور کیجئے گا تو اب اس کا کفارہ دینا پڑے گا انسان کو چوٹی مار دی خون نکل آیا کھجا دیا اتنی تیز کے خون نکل آیا یہ سب حالتِ احرام میں جائز نہیں ہے جواب اس کے لیے آپ کو کفارہ آدھا کرنا پڑے گا تو اگر سوال کرنے والا اب بظاہی سوال مکمل ہے کہ حالتِ احرام میں میں نے شکار کر لیا اس کا کفارہ کیا ہوگا غور کیجئے گا حالتِ احرام میں میں نے شکار کر لیا اس کا کفارہ کیا ہوگا بظاہی سوال مکمل ہے لیکن امام فرماتے تیرا سوالی ناقص ہے کہ لیکن مولا کیسے ناقص ہے سوال تو مکمل ہے کہ ہرگر نہیں کہ تُو نے یہ تو پوچھ لیا کہ میں نے حالتِ احرام میں اگر شکار کر لیا تو اس کا کفارہ کیا ہوگا یہ تو بتایا نہیں کہ وہ جو شکار کرنے والا ہے وہ آزاد تھا کہ غلام تھا متوجہ رکھئے کہ وہ آزاد تھا کہ غلام تھا شکار کیا تو کاہے کا کیا جانبوچ کے کیا کیا غلطی سے شکار ہو گیا کس حالت میں کیا پرندے کے کیا جانور کا کیا کاہے کا کیا اب آپ کو کیا اتنی شکے کھول کر کے امام نے ایک سوال کی رکھ دی نہیں اتنی شکے اور یہ شکے کھول کر کے امام نے بتایا جواب بعد میں لینا پہلے اہل بیعت سے سوال کرنے کا سلیقہ تو سیکھ لو ایک سلوات پڑھ دے محمد و آل امام یہ گنوان ہوتا ہے کہ اہل بیعت نے جو درس دیا ہے وہ درس دیا ہے کہ کائنات کو کہ سوال کیا کیسے جاتا ہے سوال کیسے کیا جاتا ہے اور ہمارا اور آپ کا معاملہ کیا ہے کہ ہماری اور آپ کی جو کنڈیشن ہے وہ اہل بیعت سے بلکل برعکس ہے یہ ایک لمحے فکری آئے دیکھئے زمانہ جو آنے والا ہے وہ اتنا خطرناک ہے اور اتنا جسے کہہ لیے کہ ڈینجر زمانہ ہے کہ اس میں ہم کو بہرحال اب اتنا کم وقت رہ گیا ہے کہ اگر ہم نے اپنی غلطیوں سے سبق نہ سیکھا تو جو کنڈیشن ہماری ہے شاید اس سے بری کنڈیشن ہو جائے جو حالت ہماری اس سے بری حالت ہو جائے اور آپشن میں نے ارز کیا تنہا ایک ہی آپشن ہے ہمارے پاس وہ ہے علم اور دوسرا کوئی آپشن نہیں ہے جو ہم کو بے نیاز کرتا ہے اور دوسروں کو ہمارا محتاج بناتا ہے صرف یہ علم ہے کہ جو ہمیں یہ انوان عطا کر سکتا ہے کہ ہم کائنات میں اس طریقے سے زندگی بسر کریں اور اس انوان سے زندگی بسر کریں کہ کائنات ہماری محتاج ہو جائے کائنات ہماری محتاج وہ پہلی شیع کا نام ہے علم اس لیے کہ علم ایک ایسی بنیاد ہے دیکھئے ایک سلوات پر دے محمد ایک اس سے بہتر انداز میں علم ایک ایسی بنیاد ہے کہ میں نے ابھی کل کی مجلس میں بھی یہ بات عرض کی تھی یہاں پہ بھی عرض کروں کہ ایک بہت سے چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو کئی معنی میں استعمال ہونے لگتی ہیں ایک لفظ ہے جو کئی معنی میں استعمال ہونے لگتا ہے ہے کہ نہیں ان میں سے ایک لفظ لفظ محبت یہاں بیٹھا ہوا ہر انسان جہاں جہاں مجلسیں ہو رہی ہیں پوری دنیا میں آپ پہل کر کے آ جائیے گھوم کر کے آ جائیے جو مجلسوں میں شرکت کر رہا ہے بیٹھ رہا ہے مجلسے میں آ رہا ہے جا رہا ہے اگر آپ اسے سوال کیجئے گا کیوں آ رہے ہیں بھائی مجلس میں تو سب کا جواب جو گا کہ ہم محب اہل بیت ہیں اہل بیت کے چاہنے والے ہیں لیکن یہ بات بھی زیان دھیان میں رکھنی چاہیے کہ محبت اور پسندیدگی یہ دو الگ الگ چیزوں کا نام ہے ہم کبھی کبھی پسندیدگی کو محبت کا نام دے دیتے ہیں کہ چونکہ ہمیں پسند ہے ہمیں پسند ہے وہ پسندیدگی الگ ہے اور محبت الگ ہے پسندیدگی کے تقاضے الگ ہوا کرتے ہیں اور محبت کے تقاضے الگ ہوا کرتے ہیں دونوں کے درمیان میں فرق ہے پسندیدگی کے لیے علم کی ضرورت نہیں ہے بلکہ بس آنکھوں مکہ بھا جانا ہی کافی ہے ایک نہیں پسندیدگی کے لیے علم کی شرط نہیں ہے بس بس ہماری آنکھوں کا بھا گیا ہماری آنکھوں کا بھا گیا تو ہمیں پسند ہے اور کیجئے گا میں کیا سکتا ہوں لیکن اور یہ بھی یاد رکھئے گا کہ اسی لیے ہر ایک کی پسند الگ الگ ہوتی ہے اور کیجئے گا میں کیا سکتا ہوں پسندیدگی اور محبت کے درمیان میں جو بنیادی فرق ہے وہ یہ فرق ہے کہ پسندیدگی کا تعلق ہم کو یہ چیز اچھی لگ رہی یہ کلر آپ کو وہ کلر اچھا لگتا ہے ان کو یہ چیز اچھی لگتی ہے ان کو وہ چیز ان کو یہ ڈیزائن اچھی لگتی ہے ان کو وہ ڈیزائن اچھی لگتی ہے اس کا تعلق یہ محبت نہیں ہے اسے کہا جاتا ہے پسندیدگی ہے کی نہیں اور ہر آدمی کی پسند مختلف ہوتی چلی جاتی آدمی بدلتا جاتا ہے پسند الگ ہوتی چلی جاتی ہے لیکن محبت کا تعلق اس کا میعار صرف ایک ہوا کرتا ہے اور محبت جب بھی ہوگی پسندیدگی کے لیے علم کی ضرورت نہیں ہے نالج کی ضرورت نہیں ہے لیکن محبت کے لیے بہرحال علم کی ضرورت ہے بغور کیجئے گا میں کیاس کروں یعنی جاہل محبت کر ہی نہیں سکتا بغور کیجئے گا میں کیاس کروں جاہل محبت کر ہی نہیں سکتا اس لیے کہ محبت کبھی ظاہر کو دیکھ کے ہوتی ہی نہیں ہے محبت جب بھی ہوتی ہے کسی کمال کی بنیاد پہ ہوتی ہے کسی شرف کی بنیاد پہ ہوتی ہے وہ کمال وہ شرف نظر آئے گا تب ہی جا کے وہ حقیقی محبت ہوگی اور پسند بدلی جا سکتی ہے محبت پہ بدلہ نہیں جائے اور کی جگہ میں کیا عرض کر رہا پسند کو چینج کیا جا سکتا ہے لیکن محبت کو چینج نہیں کیا جا سکتا اور اسی بنیاد پہ یہ بات میرا میری اپنی بات ہو سکتا ہے کہ کوئی اس سے متفق نہ ہو اسی بنیاد پہ میں یہ بات کہتا ہوں کہ جاہل کبھی بھی محب اہل بیت ہو ہی نہیں سکتا اہل بیت سے محبت کے لیے بھی علم کی ضرورت ہے جتنا علم بڑھتا چلا جائے گا اہل بیت کی محبت کا درجہ بھی ہے وہ زینہ بھی بلند ہوتا چلا جائے گا غور کیجئے گا میں کیا سکتا ہے ان دونوں کے درمیان میں زمین آسمان کا فرق ہو گیا میں نے ارس کیا کہ آج شاید ہو سکتا ہے زیادہ در میں مجلس نہ پڑھتا ہوں کیونکہ طبیعت بھی کچھ ناساز ہے جیسا علم ہوگا ویسی محبت جس میار کا علم ہوگا اس میار کی محبت غور کیجئے گا میں کیا عرض کر رہا ہوں ہے کہ نہیں جس میار کا اور جتنا اہل بیت کو یہ جو مطالبہ ہو رہا ہے نا کہ علم کا کہ میں نے ارس کیا کل کہ تنہا ایک مذہب اسلام ایسا ہے جہاں علم کے حصول کو واجب قرار دیا گیا لازم ہے علم کا حاصل کرنا کہ طلب العلم فریضتن لکل مسلمن علم و مسلمہ علم کا حاصل کرنا واجب ہے فریضہ ہر مسلمان و مرد و عورت کے اوپر یعنی ہر مسلمان مرد و عورت کے اوپر علم کا حاصل کرنا فرد ہے کوئی ایسا انسان ایسا نہیں ہے جس کے اوپر اللہ نے چاہے مسلمان مرد ہو چاہے مسلمان عورت ہو کیوں اس لیے کہ اس کا ایک مقصد ہے مقصد یہ دنیا نہیں ہے مقصد ہے اللہ کی ذات تک پہنچنا وہ کن ہے حقیقت وہ واجب الوجود اور اس واجب الوجود وہ کن ہے حقیقت تک اپنی ذرفیت کے اعتبار سے پہنچنے کے لیے جو راستہ بتایا گیا ہے وہ محمد و عالی محمد کا راستہ وہ سرات مستقیم وہ سیدھا راستہ کہ جو ہمیں اللہ تک لے کر جاتا اور ہمیں ادھر ادھر بھٹکنے نہیں دیتا اس راستے کا نام ہے محمد و عالی محمد اور اس راستے تک جانے کے لیے ہمیں پہلے راستے کو پہچاننا پڑے غور کیجئے گا پہلے وہ راستہ تو پہچانا جائے اس کا تعارف تو ہو غور کیجئے گا تو وہ محبت اہل بیت سے اس وقت حقیقی معنی میں ہوگی کہ جب انسان کے پاس اتنا علم اتنی نالج انسان کے پاس پائی جائے اور جب جیسے جیسے علم بڑھتا چلا جائے گا ویسے ویسے اہل بیت کی محبت میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا یہی وجہ ہے نا کہ دعویٰ کرنے والے تو سب ہی کائنات کا کون انسان ایسا اب اس وقت چھے کارڈ شیعہ صرف ہندوستان میں رہتے ہیں خالی چھے کارڈ محبت اہل بیت نہیں ہیں بلکہ دعویٰ محبت کرنے والے نہیں ہیں بلکہ مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد ہے وہ بھی دعویٰ محبت اہل بیت کر رہی ہے اتنے چاہنے والے جس کے ہوں آپ سوچئے اور وہ پردے میں ہوں بغور کیجئے گئی یہ ایک لمحہ فکریہ کہ جس کے اتنے چاہنے والے ہوں اس کے اتنے مددگار ہوں اور وہ پردے میں بیٹھا ہو انتظار کر رہا ہو صرف تین سو تیرہ کا یہ ایک لمحہ فکریہ ہے کہ نہیں ہے اچھا کوئی ہمارے اور آپ جیسا آدمی نہیں ہے کہ بے اعتبارہ اسے کسی پہ اعتباری نہ آئے بغور کیجئے گا کوئی ایسا تو ہے نہیں وہ تو وہ ہے جو دلوں کے حال سے واقف ہے اسے خبر ہے کہ تمہارے دل میں کیا ہے تمہاری زبان پہ کیا ہے ہم اپنی بات ہی کرتے ہیں ہم کسی دوسرے کو پر کبھی اعتراض نہیں کرتے میں اپنی بات کروں ہم اس لیول تک ہم نے اپنے آپ کو پہنچایا ہی نہیں کہ جس لیول پہ ہمیں اہلِ بیت دیکھنا چاہتے ہیں ہمارا عمل کمزور ہے ہماری عبادتوں میں وہ رنگ نہیں ہمارے جذبے میں ہماری روح میں وہ کیفیت نہیں کہ جس کیفیت کا مطالبہ اہلِ بیت کر رہے ہیں آپ سونچنے والی بات ہے کہ نہیں ہے تو جیسے جیسے علم بڑھتا چلا جائے گا اور جب علم اس منزل پہ آ جائے کہ انسان حق الیقین کی منزل میں پہنچ جائے تو اب اس کے بعد چونوچرہ کی گنجائش نہیں رہ جاتی بس صرف حکم ہوتا ہے اور اس حکم کو فالو کیا جاتا ہے کیوں کیسے کب یہ گنجائش نہیں رہ جاتی تاریخ نے ہمیں منظر دکھایا نا کہ آنے والا کہہ رہا فرزند رسول بڑے چاہنے والے ہیں ہم آپ کے بڑی محبت کرنے والے ہیں بڑی عقیدت رکھنے والے ہیں تو امام نے صرف وصرف اس کی محبت کی اوقات اسے دکھانے کے لیے کہا کہ یہ تنور روشہ نے کوچ جا اب وہ بیچارہ آپ سوچئے کوئی آ کر کے کہے آپ سے میں محبت کرتا ہوں آپ سے بڑا عقیدت رکھتا ہوں بہت سے لوگ آتے ہوں کہتے ہوں گے نا بیٹا میں تمہیں بڑا چاہتا ہوں بڑی محبت کرتا ہوں ان سے کہہ یہ جائی چھت پس کچ جائیے تو وہ کہیں گے یہ کونسی بات ہوئی سوال ہوگا کہ نہیں ہوگا ہے کی نہیں تو ہم آپ سے محبت کے اظہار کر رہے ہیں اور آپ ہمیں مارنے پر تلے ہوئے ہیں یہی بات ہوتا ہے کہ فردند رسول کونسی خطا ہوگی کونسی خلطی ہوگی آپ ہم سے کہہ رہے ہیں کہ اس میں چلے جاؤ کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہے دھاک دیا گیا سرپوچ کا ٹھکن تھوڑی در گدھار انہیں مکی ادھر سے تشریف لے کر کے آ رہے ہیں ابھی وہ آئے ہیں سفر لمبا سفر کر کے بوریاں بستر لیے ہوئے اور لے کر کے پہنچے فردند رسول کی بارگاہ میں کہ فردند رسول سلام علیکم نظر سے جواب سوانہ سلام کہ حارون تندور روشہ نے کوچ جاؤ اور سرپوچ ہٹایا بغیر چونوں چرا کے اندر اور سرپوچ امام نے ڈھان دیا اب آپ سوچئے ان کی کیفیت چھوڑیے جو حارون کا ہوا وہ چھوڑیے جو بیٹھا ہوا آدمی تھا اس کی کنڈیشن کیا ہوگی اتنی دیر میں آپ سوچئے اس کی فکر کیا ہوگی یعنی کیا کنڈیشن ہوگو کیا سوچ رہا ہوگو یہ کیا ہو رہا ہے اور اتمنان سے امام بیٹھے ہوئے ہیں اتمنان سے امام بیٹھے ہوئے ہیں اور سکون سے باتیں کر رہے ہیں اور کچھ نہیں بولے وہ اتنا مشکل اور پریشانی میں کہ آخر میں خود کہنے لگا فردند رسول حارون کی خبر تو لے لیجئے ان کی کنڈیشن کیا ہے اب آپ دیکھیں فرق یعنی آپ دیکھیں یہ علم کا ہی فرق ہے یہ فرق جو ہے وہ علم اور معرفت کا علم پہلے زینے کا نام ہے معرفت دوسرے زینے کا جب علم ہوگا تو معرفت ہوگی اس کا فرق ہے ایسا نہیں ہے کہ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں وہ چاہنے والا نہیں تھا تھا چاہنے والا لیکن جاہل چاہنے والا تھا بغیر اس لیول کے علم کا چاہنے والے تھا والا تھا کہ جس لیول کے علم کا مطالبہ خدا معصوم اپنے چاہنے والوں سے کر رہے ہیں وہ بھی چاہنے والا تھا لیکن وہ محبت ایسی نہیں تھی کہ جس کے پشت پناہی میں علم موجود ہو جس کی بیکنگ علم کر رہا ہوں اور کیجئے کہ میں کیاس کر رہا ہوں لہذا وہ ڈر گیا لیکن حارون مکی کوت گئے کہ تم خود دیکھ لو کنڈیشن کیا اب جو ہٹایا جا سر پوچھ تو دیکھا بڑے اتمیناز ہیں بیٹھے ہوئے اور فخر ابراہیم اور ان کے حکم پہ گلزار ہونے والی آگ اور وہاں بیٹھے ہوئے تذبیع و تحلیل کر رہے ہیں اور پھر امام نے کہا حارون اب باہر آ جاؤ اب ایک تاریخ میں میں نے پڑا حارون نے کہا مولا بہت تھکا ہوں تھوڑی دیر اور اور کیجئے گا میں کیاس کر رہا ہوں تھوڑی دیر اور کہا نہیں حارون اب آ جاؤں واپس اور واپس آگئے جناب حارون آپ سوچئے دیکھیں دونوں دونوں کردار ہمیں ایک ساتھ نظر آگئے ہے کہ نہیں اگر اس آدمی کو اتنا علم ہوتا کہ امام کا پاور کیا ہے امام کی طاقت کیا ہے اور کیجئے گا تو یہ ہرگز امام سے سوال لا کرتا فدرد رسول ہم آپ سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں اور ہمیں جلانا چاہتے ہیں اور حارون مکی نے سوال لا کر کے بتایا کہ ہم امام کی عظمت کو بھی جانتے ہیں اور امام کے اختیار سے بھی واقف ہیں وہ علم ہمارے پاس ہے کہ جو امام کی مارزت ہمیں عطا کر رہا ہوں اور ہمیں پتا ہے کہ یہ سخر ابراہیم ہے اگر یہ چاہے تو ابھی یہ آگ گلزار ہو جائے ایک سلوات پڑھ دے محمد والے محمد اور کیجئے گا یہ کردار یہ کردار اور یہ انوان جس کا مطالبہ ہم سے ہو رہا ہے کہ اس کا تعلق صرف اور صرف علم سے ہے کہ جب تک علم نہ ہو جائے گا اور یہی وجہ ہے کہ جب امام آئیں گے تو امام کے جو ساتھی ہوں گے کیا امام جاہلوں کو لے کے جنگ لڑیں گے سوچنے والی بات ہے دیکھئے تھوڑا سا ایک بات ہوتا ہے ایک قائدے کا پڑھا لکھا آدمی ہونا وہ بھی گوارہ نہیں کہتا کرتا کہ اس کے آس پاس کوئی جاہل بیٹھے یقین مانی ہے یعنی آپ کسی بھی پڑھے لکھے ساتھی بیٹھے اور اگر بیٹھتا ہے تو جتی در وہ بیٹھا رہتا ہے چپی رہتا ہے عالم چپ رہتا ہے اس سے کیا بات کریں ہم اس سے کیا گفتگو کریں ہم اس کی سطح علمی اور ذہنی سطح اس لائقی نہیں ہے کہ ہم اس کے سامنے کوئی بات کریں کوئی ڈسکس کریں اور کی جائے گا لہٰذا وہ چپ رہے گا ہاں اب اگر جیسے اس کو ایک پتہ چل جائے کہ یہ پڑھے لکھے ہیں یہ علم رکھنے والے یہ علم رکھنے والے اب آپ دیکھئے کیسے علم کا دریہ بہنا شروع ہوتا ہے وہ کچھ بتاتا ہے کچھ سنتا ہے کچھ اپنے علم کو ٹرانسفر کرتا ہے وہ اپنے علم کو ٹرانسفر کرتا ہے اور گفتگو کا آغاز ہونے لگتا ہے غور کی جگہ لیکن اگر جاہل بیٹھوں تو سوچئے جب ہم چھوٹا موٹا ایک اس دنیا کا علم رکھنے والا وہ جاہلوں کو اپنے پاس بیٹھانا گوارہ نہ کرے تو جو کے عصمت کہاں ملو جو کے معصوم کہ وہ گوارہ کرے گا کہ اس کے اردگر رہنے والے جاہل ہوں اس لئے مطالبہ کیا جائے اس لیول تک تو لے آؤ اپنے آپ کو کہ امام کے جانساروں میں تمہارا شمار ہو سکے اور جانتے ہیں یہ مطالبہ کیوں ہیں یعنی اس وقت آج کے دور میں رسول اللہ کے دور کی بات نہیں کر رہا ہوں کسی معصوم کے دور کی اس دور کی بات کر رہا ہوں اس دور کے ہر شیعہ کو کہ جسے امام کے جانساروں میں شمار ہونا ہے اپنے آپ کو اس کے لیے واجب ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ علم حاصل کرے میں نے علم علم بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں صرف علم دین کی بات ہی نہیں کر رہا ہوں علم کا تعلق صرف علم دین سے نہیں ہے علم دین کا جتہ مطالبہ ہے وہ ضرورت کے اعتبار سے کہ ضروری کم سے کم جو ضروری دین کی معلومات ہے وہ انسان کو ہونی چاہیے تاکہ وہ خود عمل اپنا صحیح کر سکے اور اگر کوئی اور ہو تو اس کے عمل کو بھی صحیح کر سکے اتنی نالج اس کے پاس ہو لیکن اس کے علاوہ یہ محدود نہیں ہے علم کہ صرف دین کا اور میں آپ کے خدمت میں یہ بھی عرص کر دوں کہ کوئی علم ایسا ہی نہیں کہ جو علم دین کا علم نہ ہو ہر علم دین ہی کا علم ہے چاہے وہ سائنس ہو چاہے وہ علم طب ہو یعنی میڈیکل سائنس ہو چاہے وہ سائنس ہو جتنے علوم سب کا تعلق دین سے ہے کیونکہ کوئی ایسا علم ہی نہیں کہ جس کے سرچشمے کا نام اہلِ بیعت نہ ہو ہر علم اگر سرچشمہ ہے تو اہلِ بیعت کا سرچشمہ ہے ہے کی نہیں سائنس کیا ہے یہ بتا رہے ہیں میڈیکل کیسے کہا جاتا ہے یہ بتا رہے ہیں علم دین بھی نہیں سارے علوم یہیں سے تو نکل لائے ہیں غور کی جگہ اور میں نے ارس کیا تھا پہلی مجلس میں یہ بات ارس کیا تھا کہ دین کا معاملہ یہ ہے کہ جو چیز دین بناتی ہے کسی بھی چیز کو دین بناتی ہے وہ انسان کی نیت ہے وہ کس نیت سے کیا سیکھ رہا ہے وہ کس نیت سے کیا پڑھ رہا ہے یہ تیہ کرے گا کہ وہ دین کا علم حاصل کر رہا ہے یا دنیا کا علم حاصل کر رہا ہے یہ تیہ کرے گا نا نیت اس کی ہم میڈیکل پڑھ رہے ہیں ہم انجینئرنگ پڑھ رہے ہیں مقصد کیا ہے ہمارا کس نیت سے پڑھ رہے ہیں وہ نیت کیا ہے ہماری نیت یہ ہے کہ جب ہم اپنی قوم میں پڑھ لکھ اس میعار پہ پہنچ جائیں گے تو اپنی قوم کے لیے شناخت کا سبب بن جائیں گے ہمارے ذریعے سے ہماری قوم کو اکچا دی جائے گی اب آپ یہ بتائیے یہ دین کا علم نہیں ہے تو کہے کا علم یہ علم حاصل کرنا عبادت نہیں ہے تو کیا ہے جو کہ مقصد وہ ارادہ وہ مقصد وہ نیت جو ہے وہ اہم ہے کہ جو اسے عبادت بناتی ہے پہلی منجیز میں نے آپ کی خدمت میں عرص کیا تھا آپ حضرت کے ذہنوں میں محفوظ ہوگی یہ بات غور کیجئے گا تو کوئی علم ایسا نہیں ہے کہ جو اہلِ بیت سے نشعت نہ پا رہا ہو جس کے سرچشم کا نام ہو اہلِ بیت ہے کہ نہیں تو آج کے دور کے لیے آج یہ دور کے ہر جوان کے لیے لازم ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ علم حاصل کر لے کیوں اس کی وجہ یہ ہے کہ اسے امام کے جانساروں میں شمار ہونا ہے اور یہ وہ بارگاہ ہے جہاں پارٹی بازی نہیں چلتی یہاں رشوت نہیں چلنے والی یہاں سورس نہیں چلنے والا یہاں صرف ایبلیٹی اور کوئلٹی اور اہلیت دیکھی جائے گی اور کی جگہ یہاں اہدہ پانے کے لیے اہلیت دیکھی جائے گی یہ دیکھا جائے گا کس کیلبر کا کس لیویل کا انسان ہے اور یہ لیویل تیہ کرے گا کون ساتھ کون سی چیز وہی علم ہے جو تیہ کرے گا وہ علم ہے کہ جو تیہ کرے گا کہ اس کا لیویل کیا ہے اس سے کون سی پوسٹ کون سا اہدہ ملنا چاہیے ہم لوگ اگر آخری آدمی بھی شمار ہو جائے نا لشکر کے آخری والے آدمی اگر اگر پیچھے والے تو بھی بہت بہت کمال ہے کہ آخری اگر پیچھے والی صف میں آخر میں کھڑے ہوں جہاں چپل جوتا ہوتارتے نہیں ہیں اگر وہاں پہ بھی اگر لوگوں کو جگہ مل جائے تو بہت ہے غور کی جگہ تو آج کے زمانے کے ہر انسان پر لازم علم آسین کرنا چون لیکن جب امام آئیں گے تو امام کو عالموں کی ضرورت ہے جاہلوں کی ضرورت نہیں ہے امام کو عالموں کیوں دیکھیں علمی ہی ہے جاہل جب تلوار اٹھاتا ہے جب لڑنے کے لیے میدان میں آتا ہے تو اس کی لڑائی کا انوان اور ہوتا ہے اور جب عالم میدان میں آتا ہے تو اس کی لڑائی کا انوان اور ہوتا ہے جاہل کو نہیں معلوم ہوتا کہ کب تک تلوار چلانی ہے اور کب تلوار روک لینی ہے اسے نہیں پتا ہوتا یہ صرف عالم جانتا ہے کہ ہم کو کس پہ تلوار اٹھانی ہے کب تک تلوار اٹھانی ہے غور کیجئے گا یہ علم ہی تو فیصلہ کرے گا اس کا اور جب تک یہ علم نہ ہو تو پتہ نہیں چلے گا اسے کہ کب وہ عدل کرتے کرتے ظلم کے دائرے میں آ گیا غور کیجئے گا یہ تو اس کا علم تیہ کرے گا اب آپ تصور کیجئے مالک اشتہ لاؤں رہے ہیں لڑتے لڑتے خیمے کے پاس پہنچ گئے سامنے معاقیہ کھڑا ہوا ہے بس ایک تلوار کا فاصلہ ہے صرف ایک تلوار کا فاصلہ ایک تلوار کا بس تلوار اٹھنی ہے سر قلم اور یہی پہ شام کا قصہ ختم امام کا دشمن اور وہاں سے امام کا ایلچی آتا ہے کہ مالک مولا بلا رہے ہیں اب آپ غور کیجئے کہ ہم اور آپ ہوتے تو سوچتے کہ سنبے نہیں کرتے سنتے نہیں کہ پہلے اسے قتل کر دیا جائے بعد میں مولا جو ہمیں سزا دیں گے دے دیں گے سب سے بڑا فتنہ یہی ہے کرتے کے نہیں کرتے لیکن اٹھے ہوئی تلوار رک گئی یہ تلوار رکا کس شہے نے یہ جس اٹھے ہوئی مالک اشتر کی تلوار رکی کس چیز شہے نے رکا وہ علم مالک اشتر وہ جن کی پرورش علی ابن ابھی طالب نے کی تھی بس میں نے بات کو ختم کر دیا گفتگو میرے اقتتام کے مرحلے سے قریب ہو گئی کہ ایسے افراد امام کو چاہیے ہوں گے ایسے جانسار امام کو چاہیے ہوں گے کہ جو خود اشتہات کی منزلوں پر فائز ہوں کہ جنہیں خبر ہو کہ کہاں تک امام کی مرضی کیا ہے اور جو امام کی مرضی اور رضا ہوگی وہی مشیعت پروردگار ہے اس لیے کہ امام مشیعت پروردگار سے حق کے کوئی عمل انجام نہیں دے سکتا ہے ہم نے عصمت شرط رکھی ہے معصوم کے لیے کہ خدا کی طرف سے ہر امام کو معصوم ہونا شرط ہے اور عصمت کا مطلب ہی ہے یہ وہی چاہتے ہیں کہ جو خدا چاہتا ہے تو حقیقتا ان کے حکم پر عمل کرنا خدا کے حکم پر عمل کرنا ہے اور کیجئے گا ایسے افراد اور ایسے افراد جب ہونا تو اگر دور بھی ہوتے ہیں تو بلائے جاتے ہیں اگر دور بھی ہوتے ہیں تو بلائے جاتے ہیں آپ سوچئے ہمارے سامنے تاریخ کا منظر ہے کہ جب یہ قافلہ مدینے سے روانہ ہوا تھا تو تاریخ نے لکھا کہ دھیروں افراد امام کے ساتھ تھے کم لوگ نہیں تھے ہمیں اگر جان کو خطرہ ہو اور ہمیں اپنا وطن چھوڑنا پڑے اور ہمیں یہ بھی در ہو کہ راستے میں ہو سکتا ہم پر حملہ ہو جائے ہمیں قتل کر دیا جائے اور لوگ میری مدد کے لیے ساتھ آ رہے ہوں تو ہم لے کے جائیں گے کی نہیں جائیں گے بچ زیادہ سے زیادہ لوگ ہوں تو اتنا زیادہ ہماری حفاظت ہوگی سب کو لے کے جائیں گے مدینے سے جب امام نکلے تھے تو امام کے ساتھ ایک جمع غفیر تھا لیکن امام راستے میں سب کو واپس کر دی کیوں آ رہے ہو میرے ساتھ کیا ضرورت ہے تمہیں پتہ ہے ہم قاہے کے لیے جا رہے ہیں یہ سمجھ لو کہ جو بھی میرے ساتھ آئے گا اسے قتل کر دیا جائے گا اسے تہتیق کر دیا جائے گا اسے قتل کر دیا جائے گا میں مال غنیمت کے لیے نہیں جا رہا ہوں میں تخت و تاج کے لیے نہیں جا رہا ہوں میں حکومت کے لیے نہیں جا رہا ہوں ایک ایک کو امام واپس کرتے رہے یہ جو آ رہے ہیں ان کو واپس کر دیا جا رہا ہے کہ نہیں واپس چلے جاؤ آپ غور کیجئے گا اور جب یہ قافلہ روانہ ہوا ہے اور کوفے مکہ پہنچائے تو مکہ سے بھی کچھ لوگ افراد ساتھ ہوئے انہیں بھی امام نے واپس کر دیا تو ایک طرف امام جو ساتھ آ رہے تھے ان کو واپس کر رہے تھے تو دوسری طرف جب کربلا پہنچ گئے ہیں تو کچھ ایسے بھی تھے جنہیں خط لکھ کر کے بلائے آ جا رہا ہے جب بہن نے کہا کہ بھئیہ دیکھو یزید کے لشکر پہ لشکر آ رہے ہیں کیا تمہارا کوئی ایسا نہیں ہے کیا تمہارا کوئی ایسا جانسار نہیں ہے کیا تمہارا کوئی ایسا چاہنے والا نہیں ہے کہ تم اسے اپنی مدد کے لئے بلاؤ اور وہ تمہاری مدد پہ آ کے لبائک کہے امام نے کہا ہاں ایک جانسار ہے میرے بچپن کا دوست حبیب ابن مذاہر جزاکم ربکم آج تین محرم ہو چکی ہے اور واقعا یہ دس دن ہمیں اتنے مختصر سے ملتے ہیں کہ اب اس دس دن کے اندر تمام شہدائے کربلا کا تذکرہ بھی کما حقوں کر نہیں پاتے کہ جس طریقے سے ہمیں ان کا تعرف پیش کرنا چاہیے ویسے ہم تعرف پیش نہیں کر پاتے ان کی خصوصیات ان کے کمالات ان کے صفات و کمالات کو بیان نہیں کر پاتے بہرحال جتنا بھی ممکن ہے وہ عرض کیا جاتا ہے کہاں ایک میرا جانسار ہے کہ جسے جو میرے بچپن کا دوست ہے جسے حبیب ابن مذاہر کہتے ہیں کہ جس کی خصوصیت یہ تھی کہ بچپنے میں جب حسین آگے آگے چلتے تھے تو وہ پیچھے پیچھے چلتا تھا اور امام کے قدموں کی خاک کو اٹھا کر کے اپنے سر پہ ڈالتا جاتا تھا جس کی محبت کا یہ عالم تھا بچپنے میں جسے امام کی اتنی معرفت ہو جوانی میں اس کی معرفت کا کیا عالم ہوگا اور اس کے عرفان کا کیا عالم ہوگا جب وہ جوان ہوا ہوگا جزاکم ربکم خویر الجزا خداوندی عالم آپ کو کسی غم میں نہ رولائے سوائے غم اہل پیت کے امام نے خط لکھا بھیجا گیا قاسد کو لے کر کے روانہ ہوا جب پہنچا ہے دیکھئے کیسا کردار ہمارے سامنے آتا ہے کیسا کردار ہمارے سامنے آتا ہے حبیب کیا ارادہ ہے مولا نے تمہیں مدد کے لیے پکارا ہے جاؤ گے کی نہیں جاؤ گے کہا سوچتا تو ہوں چلا جاؤں لیکن پھر خیال آتا ہے کہ میرے اگر چلا گیا تو تیرا کیا ہوگا میں نے تاریخ میں تو نہیں پڑھا علبتہ علماء کی زبان سے سنا ہے کہ اس کی زوجہ کی پیشانی پہ بل پڑ گئے حبیب کی زوجہ کی پیشانی پہ بل پڑ گئے چادر اپنی اتاری حوالے کی حبیب کی کہ حبیب اس چادر کو لو اور اپنی تلوار میرے حوالے کرو اگر تم مدد کے لیے نہیں جاؤ گے تو میں مدد کے لیے جاؤ گے مولا تمہارا پکار رہا ہے تمہیں مدد کے لیے عوالتے رہا ہے اور تمہیں ہماری فکر ہے جزاکم ربکم حوالے کیا گھوڑے کو غلام کے کافلہ مقام پہ کافلہ مقام پہ جا کے میرا انتظار کر میں پہنچتا ہوں غلام اس مقام پہ جا کے کھڑا ہو گیا اب جو حبیب کو آنے میں تھوڑی سی دیر ہوئی اور اب جب اس مقام پہ پہنچے ہیں تو کیا دیکھا کہ وہ غلام گھوڑے کی گردن میں باہیں ڈالے ہوئے گھوڑے سے گفتگو کرتے ہوئے کہہ رہا تھا کہ اے میرے مولا کے گھوڑے نہ گھبرا اگر میرے مولا نہ آیا تو میں تجھ پر سوار ہو کر کہ حسین کی مدد کے لئے جاؤں گا آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے حبیب کے اللہ جانتا ہے میرے مولا پہ کون سی مصیبت آ گئی کہ ہرے ایک مدد کے لئے آمادہ ہو رہا ہے غلام بھی مدد کرنے کے لئے تیار ہے گھوڑے پہ سوات ہوئے روانہ ہوئے کربلا کی جانب یہاں امام خیمے میں بیٹھے ہوئے ہیں خیمے میں بیٹھے ہوئے ہیں اصحاب بیٹھے ہوئے بیٹھے بیٹھے امام نے ایک مرتبہ سر کو اٹھایا اور مقاطب ہوگے عباس و علی اکبر کی طرف کہتے ہیں عباس و علی اکبر اٹھو دیکھو دیکھو میرا میمان ہے کہ جو آ رہا ہے جاؤ اسے احترام اور استغمال کے ساتھ لے کر کے آؤ عباس و علی اکبر اٹھے اور ایک مرتبہ کوفے کے راستے پر کھڑے ہو گئے گرد نمودار ہوئی دیکھا حبیب ہے کہ جو چلے آوے ہیں جناب علی اکبر نے تکبیر کی آواز بلد کی مرحبا چچاؤ آپ نے بابا کی مدد کے لیے آ گئے ہاتھوں کو جول لیا حبیب نے اے شہزادوں مجھے گنہگام نہ کرو میں گنہگار ہوں فاطمہ کے لال کے پوتے اور میری میرے استقبال کے لیے آئے کہاں بابا نے خود بھیجا استقبال کے لیے ملے احترام سے لے کر کے آئے اور لا کر کے مولا کے پہلو میں بٹھا دیا امام نے سینے سے لگایا پیشانی کا گوسہ دیا اے حبیب تمہارا بہت بہت شکریہ کہ تم نے حسین مظلوم کی اس دعوت کو قبول کیا اس کی مدد کے لیے آئے بس حدیدوں میں نے گمتگو تمام کر دی حدیدوں جب خیمہ حسین سے تکبیروں کی آوازیں بلد ہونے لگیں تو ثانی زہرام ایک مرتبہ بیچائن ہو کے فضہ سے کہتے ہیں فضہ ذرا خبر تو لے دیکھئے کیسی تکبیروں کی آوازیں بلد ہو رہے یہ حسین کے خیمے سے فضہ در خیمہ پہ آئی معلوم کیا معلوم کر کے واپس پہنچی اور کہتی بی بی مبارک ہو حبیب آپ کے بھائی کی مدد کے لیے شہزادی نے سنا کہے فضہ جاؤ حبیب کو میرا سلام کر دے در خیمہ پہ فضہ آئی اے حبیب سانی زہرام تجھے سلام کہہ رہی ہے حبیب نے اپنا مو پیٹ لیا اے وہ وقت آ گیا کہ شہزادیاں غلاموں کو سلام کہیں اے حبیب اے آثر کے ہنگام کے بعد آ کے دیکھنا یہی زینب ہوگی سر سے چادر چھیری جائے گی بے مقنو چادر دیار بدیار پھر آیا جائے گا اِنَّا آلِ اللَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ وَسِعَلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّمُ قَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ اللہم بحق محمد وانتا المحمود وبحق علی وانتا العلا وبحق فاطمتا وانتا فاطر السماوات وبحق الحسن وانتا المحسن وبحق الحسین وانتا قدیم الاحسان وبحق ائمت التسعة تاہرین من زرغیت حسین علیہ السلام ربنا تقبل منا انکا انتا السمیو العلیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الاخرہ حسنہ وقنا عذابنا رب عاملنا بفضلک ولا تعاملنا بعدلک اللہم لن قتلت الحسین ولو اولاده